نمشکار آزاب دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائنس ایک ایکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی موڈی راج میں دیش کو لگا بہت بڑا جھٹکا یہاں پر لگ بھگ دو کروڑ سے زیادہ دیشواسیوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے کس طرح سے کس معاملے پر اس کی جنکاری آگئی آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کی دیش کے پردھان منتری نارندر موڈی کو سو سے زیادہ پورو نوکور شاہوں نے لکھی چٹھی دیش میں بڑتی نفرت کو لے کر کے یہ چٹھی پی اموڈی کو لکھی گئی ہے اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کافی شاکنگ ہے کیا ہے پوری جنکاری آگئی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو کی ہری دوار کے اندر ہوئی دھرم سنست کے بعد اب روڑکی میں ایک اور دھرم سنست ہونے والی تھی جس پر بتا جا رہا ہے کہ پابندی لگانے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ روڑکی کے اندر جو ہے ہندو سنکھنوں کے دوارہ کی جانے والی دھرم سنست کو بین کر دیا گیا ہے کس طرح اس پر بھی جنکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو رمضان کے مہینے کے بیچ میرٹ میں ہندو وادی سنکھنوں کا لگاتار تانڈو جاری ہے یہاں پر پولیس والوں سے بھیڑتے ہوئے ایک اور ویڈیو ہندو سنکھن کے کار کرتا اور نیتاؤں کا وائرل ہو گیا ہے کیا اس میں کہا گیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کی ناغرکتہ سنسودھن قانون کو لے کر کے دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ اور ان کے منترانے کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے قانون مودی سرکار نیا بنانے والی ہے اس کے خلاب بھینکر ویرود شروع ہو گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جن کا لی جائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کی اتر پردیش کے اندر یوگی پرشاسن کا بڑا اعلان ہے یوگی سرکار نے ساتھ ہزار چار سو بیالیس مدرسوں کو لے کر کے بڑا اعلان کیا ہے کیا اعلان ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو آزم خان کو جیل سے چھڑوانے کے لیے یوگی سرکار کو بتا جا رہا ہے کہ ایک لیٹر مسلم پر دھرم گروہوں کی طرف سے لکھا گیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس پر بھی جانت کے دماؤں سے پہلے چھوٹی چھوٹی شروع کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے جاتا سردہ شیئر کریے چل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جو رو پیسکل یہ بات کریں گے پہلی اور بڑی کبر کی ویسے ہمارے دیش میں جب سے مودی سرکار ستہ میں آئی ہے تب سے دیش کو وکاس کی راہ پر لے جانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن مودی سرکار کے اس دعوے کو پول کھولتی ہوئی اس دعوے کی پول کھولتی ہوئی ایک اور تازہ ریپورٹ سامنے آئی ہے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی نے ایک خبر کو ٹویٹ کیا جو کی دینک بھاسکر کی ہے اس میں ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ پانچ سال میں دو پوئنٹ ایک کروڑ جاپ گھٹ گئے ہیں جبکہ پینتالیس کروڑ لوگوں نے جاپ کی تلاش ہی چھوڑ دی ہے اس کے بعد شاکنگ بات تو یہ ہے کہ محلاؤں کی حصیت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے محلاؤں کی اگر جاپ کے بارے میں بات کرے تو اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ محلاؤں کی حصیت سب سے خراب ہے صرف نو پرتشت محلاؤں کے پاس یا تو کام ہے یا پھر وہ کام کی تلاش کر رہی ہیں اب آپ سوچئے وکاس کی گنگا بہانے والی سرکار کے پرشاسن میں ان کے شاسن میں ان کے راج میں کس طرح سے جاپس لگاتار گھٹ رہی ہے مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری دیش میں بڑھتی نفرت کے بھی دیش کے پردان منتری نرندر موڈی کو سو سے زیادہ نوکر شاہوں نے لیٹر لکھا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں سو سے ادھک پورو نوکر شاہوں نے پردان منتری نرندر موڈی کو پتر لکھر کے امید جتائی ہے کہ وہ نفرت کی راجنیتی کو سماپت کرنے کا وان کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیانترن والی سرکاروں میں کتھی طور پر اس پر کٹھوڑتا سے جور دیا جا رہا ہے پورو نوکر شاہوں نے کھلے پتر میں کہا ہے کہ ہم دیش میں نفرت سے بھری تواہی کا انماد دیکھ رہے ہیں جہاں بلی کی ویدی پر ناکیبل مسلم اور انی الف سنکیق سمدائیوں کے صدر سے ہیں بلکہ سمویدھان بھی ہے پتر میں ایک سو آٹھ لوگوں نے ہستاچھر کیا ہے جس میں بتا جارکی دلی کے پورو اپر آجپال نجیب جنگ اور دیش کے پورو پردان منتری منموہن سنگھ بھی شامل ہیں یعنی کہ دیش میں بڑھتی نفرت کے بیچ پی امودی کو لیٹر لکھ کر کے ان سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ اس پر روک لگائیے آپ ان سنگھنوں کے اوپر روک لگائیے جو لگتار ہنسہ کر رہے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے روڑکی کے اندر ایک اور دھرم سنصد ہونے والی تھی اس کو لے کر کے سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد حریدوار سرکار نے بڑا ایکشن لیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے حریدوار میں ایک دھرم سنصد ہوئی تھی جس میں بھاری بوال ہو گیا تو اس کے بعد خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنٹ کے روڑکی میں بدوار یعنی کے آج دھرم سنصد لگنے والی تھی جس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے چہتاونی دی تھی اب وہ یہاں پر اس دھرم سنصد کو کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے یہاں پر بتا جارہا کہ روڑکی کے اندر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے اس زمن میں حریدوار ڈی ایم وی ایس پانڈے کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے دادا جلال پور اور آس پاس کے پانچ کلومیٹر چھتر میں زیادہ ایک سو چوالیس لاغو کرنے کی بات کہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے جاگرن کو لے کر کے بتا جارہا ہے کہ میرٹ میں ہندو آدھی سنگرنوں کا بھاری بوال آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق میرٹ کے آتی سمیدنشیل علاقے ہاشم پورا میں دو مئی کی رات دیوی جاگرن کرانے کو لے کر کے اسطحانی بھاچپا نیتا اور پولیس انسپیٹر کے بھی جم کر بہنس ہوئی ہے انسپیٹر کا کہنا تھا کہ وہاں ہائیوے پر جاگرن کا کارکرم اس دن نہیں ہونے دیں گے اسی دن چاند رات یا عید پڑ سکتی ہے بھاچپا نیتاؤں کا کہنا تھا کہ یا کارکرم پرمپراغت روپ سے ہر سال اسی ستیتی کو ہوتا آ رہا ہے لہٰذا اسے بدلہ نہیں جائے گا دونوں کے بیچ بحثہ بحثی ہوئی اور اس کا آڈیو اور ویڈیو دونوں سوشل میڈیا پر وارل ہو گئے ہیں یعنی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب عید کا دن پڑ رہا ہے اسی دن یہ لوگ جاگرن کرنے کی زد پر عڑے ہوئے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستواری ناگرکتہ سنسودھن کانون کو لے کر گرہ منترالے اور دیش کی گرہ منتریا مشہ کا بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ناگرکتہ سنسودھن ادنیم CAA کے نیموں کی عدیسوچنا دو سال سے زیادہ سمجھ سے لمبیت ہے لیکن سرکار نے کہا ہے کہ یہاں کانون دیالو اور سدھاراتمک ہے اور کسی بھی بھارتی کو اس کی ناگرکتہ سے ونچت نہیں کر سکتا ہے گرہ منترالے نے دوزار بیس دوزار اکیس کے لیے اپنی نئی وارسک ریپورٹ میں کہا ہے کہ CAA ایک سیمیت اور سنکیرڑ روپ سے بنایا گیا کانون ہے جو پشٹ کٹ آف تاریخ کے ساتھ نردشت دیشوں کی پروت وششت سمجھے کو چھوٹ پردان کرتا ہے یا ایک دیالو اور سدھاراتمک کانون ہے یعنی کہ ایک بھر پھر سے موڈی سرکار اور دیش کے گرہ منترالے کی طرف سے یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے یہ سفائی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ناغرکتہ سنسودھن کانون کے ذریعے کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا کوئی بھی پرافدان نہیں ہے یہ ناغرکتہ دینے کا کانون ہے نہ کہ ناغرکتہ لینے کا بات کریں گے اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے موڈی سرکار اور بی جے پی کے ایک اور نئے کانون پر بھینک کر ویرود آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جیڈیو جو کی انڈی اے میں شامل ہے اس نے جو ہے جس طرح سے دیش میں سامان ناغرکتہ کانون لاغو کرنے کی بات بی جے پی سرکاریں کر رہی ہیں اس کے خلا مورچہ کھول دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں جیڈیو کے ورشت نے تاوستنچہ منترے وی جے کمار چودھری نے منگلوار کو کہا ہے کہ سامان ناغرکتہ کو دیش میں عام سہمتی کے بغیر لاغو کرنا ٹھیک نہیں ہے ابھی دیش میں اس مددے پر عام سہمتی نہیں ہے جیڈیو پردیش کاریالے میں آئیوجیت جن سنوائی کائرکلم کے بات سماداتاؤں سے باتچیت کے کرم میں انہوں نے یہاں بات کہی ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو اتر پردیش سے آرے ہیں جہاں پر اتر پردیش کی یوگی سرکار نے مدرسوں کو لے کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مدرسوں کی جانچ کے آدیش جاری کر دیا ہے شکایتیں ملنے پر یہ مہتپور فیصلہ اتر پردیش کے اندر لیا گیا ہے بات کریں گا اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے سماج بادی پائرٹی کے دگج نیتا اور سانسط آزم خان کو جیل سے چھڑوانے کے لیے مسلم سمودائے کی طرف سے جو ہے اتر پردیش کی مکمتری یوگی آدیتنات کو لیٹر لکھا گیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں آزم خان کو چھوڑ دو مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے بریلی کے مولانا نے سی ایم یوگی کو چٹری لے کر کے یہ مانگ کی ہے آپ کی اپنی اس پر کہہ رہا نیچے کمانڈ وقت میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چانگو سبسکرائب ضرور کریں